دوستو میں محمد شاہد یاکوب دوستو ابھی دو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جب ہم کسی بھی ائرپورٹ پر چیک ان ہوتے ہیں تو چیک ان پوشٹ پر ہم سے وہ تمام چیزیں جن میں میٹل ہوتا ہے بیلٹ پارس اور دوسری چیزیں موبائل وہ ہم سے لے لی جاتی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہم ائرپورٹ پر داخل نہیں ہو سکتے تو میرے ایک دوست نے کہا آپ نے چیزیں کلیر نہیں کی تو ان چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا میں دوبارہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک ان میٹل والی چیزوں کے ساتھ ائرپورٹ میں داخل نہیں ہو سکتے تو اگر ہم نے جنت میں جانا ہو جو کہ یہ کنین ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اگر میٹل والی چیزوں کے ساتھ ہمیں ائرپورٹ میں داخل نہیں ہونا دیا جاتا تو وہ تمام چیزیں جو ہمیں جنت میں جانے سے روکتی ہیں وہ تمام عمال وہ ہماری تمام ڈیڈز وہ ہمارے تمام کرم جن کے ویسے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو پھر ہم اگر وہ ہمارے بیگیج میں ہوں گے تو ہم پھر وہاں کیسے داخل ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان تمام کرموں سے ان تمام اپنے عمل سے ان تمام عمال سے ہمیں بچنا ہے کہ ہمیں جب ہمارا جنت میں داخل ہو تو ہمیں کوئی یہ نہ روکے کہ یار آپ ان عمال کے ساتھ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے اس اے روپورٹ پہ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں اگر کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ جیل کو بلکل ہی ممنوع ہو تو پھر ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے اگر وہاں پہ بھی ہمارے عمال ایسے ہوں گے کہ ان چیزوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہوں گے یا ان چیزوں کو ہم سے علادہ نہیں کیا جا سکتا ہوگا بہت سارے عمال ہیں ایسے جن کی کوئی بخشش نہیں ہے جنہیں گناہ کبیرہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ہمیں اس کی یقینن ہمیں جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن کچھ آکر ایسے عمال ہوں گے کہ جن کو ہم جنت میں تو جا سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور وہ کفارہ بہت سخت ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ اپنی اس زندگی میں اپنی ان تمام عمال ان تمام معاملات سے بچیں جو آپ کو آپ کی آخرت کی زندگی سے دور رکھیں یا آپ کو ان کی سزا بھوکت نہیں پڑے کیونکہ وہ سزا بہت سخت ہے ہم ایک چھوٹی سی مشل یا آگ یا دیئے کی لاؤ نہیں اس کی حرارت نہیں پرتاش کر سکتے تو وہاں تو ایک کنگاروں اور آگ کا ایک بہت بڑا دریا ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو پار کرنا اتنا آسان ہوگا یقینا ہمیں جنرل میں جانے کے لیے اعظام اس نے ہمیں ان سے گزرنا ہوگا تو اس لئے اپنے معاملات ٹھیک رکھیں اپنا کام ٹھیک رکھیں یہ دنیا کا پیسہ یہ دولت یہ شہرت یہ گاڑیاں یہ کوٹھیاں یہ بنگلے سب یہی رہ جانے ہیں آپ کی اولاد آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی اس لئے اپنے اولاد اپنی فیملی کے لیے ایسے معاملات ایسا دولت دھن مت کمائیں کہ جس کی سزا آپ کو بھغت نہیں پڑے اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ چھوڑ گئے اور آپ کی اولاد اس پر یاشی کرے گی آپ کی اولاد کو بھی اس کی سزا بھغت نہیں پڑے گی اس لئے خود بھی بچیں اپنے اہل و ایال کو بھی اس سے بچائیں جزاک اللہ